بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹین ٹریگرمیٹرک آئیڈنٹیز کی ایکسرسائز ٹین پن ٹو ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس ایکسرسائز کا ہم کوسن نمبر الیون اس سے سٹارٹ کریں گے اس لیکچر سے ٹھیک ہے تو کوسن نمبر الیون کیا ہے وہ میں لکھتا ہوں اور اس کے بعد اس کو ہم سالو کرتے ہیں ٹھیک ہے تو کوسن نمبر الیون ہے پروو کرنے کا ہے ہمیں ایک ایک ایکویشن ٹریگرمیٹرک ایکویشن گیون ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے ٹھیک ہے تو پروو کے تو کوسن ہم پہلے بھی اس ایکسرسائز میں بہت سے پہلے کر چکے ہیں لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ ہے تو میں لکھتا ہوں ایکویشن کوس ایٹھ ڈگری مینس سائن ایٹھ ڈگری دیوائیڈ بائی کوس ایٹھ ڈگری پلس سائن ایٹھ ڈگری اس ایکویل ٹو ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پروو کرنا ہے اس میں یہ ایکویشن ہمیں گیون ہے کوس ایٹھ ڈگری مینس سائن ایٹ ڈگری 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 ٹھیک ہے اس کو ہم نے پروو کرنا ہے تو پہلے ہم کیا کرتے ہیں کہ لیفٹ ہنڈ سائیڈ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو سالو کرتے ہیں سملی فائی کرتے ہیں کچھ فارمولاز اپلائے کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے ہم رائٹ ہنڈ سائیڈ بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈگری ٹھیک ہے تینجنڈ ٹھیک ہے تینجنٹ ثρٹی سیون ڈگری اس کو ہم دیکھیں left hand side پہ آپ اگر دیکھیں تو angle کیا ہے 8 degrees ہے ٹھیک ہے تو 8 degrees بنانے کے لئے ہم ایسا کرتے ہیں کہ 37 کو توڑ کے لکھتے ہیں تاکہ ایسا توڑنا ہے کہ اس میں 8 degrees بھی آئے ٹھیک ہے تو وہ ہم کیسے توڑ سکتے ہیں 45 میں سے اگر آپ 8 minus کریں تو آپ کے پاس کیا بنتا ہے کیا آتا result 8 degrees آئے گا ٹھیک ہے 45 میں سے 8 degrees minus کریں تو 37 آپ کے پاس آئے گا مطلب کہ ہم 45 minus 8 لکھ سکتے ہیں 37 کی جگہ ٹھیک ہے because 45 minus 8 is equal to کیا ہوتا ہے 37 ہوتا ہے تو ہم یہاں پر 37 کی جگہ 45 minus 8 degrees use کریں گے ٹھیک ہے tangent of 45 degree minus 8 ڈگری ٹھیک ہے minus ڈگری house ڈگری 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 یاد تو آپ ٹیبل سے دیکھ لیجئے ٹیبل جو ہم نے چپٹر نائن میں بھی پڑھا اس چپٹر میں بھی پڑھا ٹیبل ٹھیک ہے تو ڈیفرنٹ ٹکنومیٹرک ریشوز کی ڈیفرنٹ اینگلز پہ کیا ویلیوز ہوتی ہیں تو وہ الی ٹیبل آپ اس سے دیکھیں تو ٹینجنٹ فورٹی فائیو کی ویلیو ون ہوتی ہے ٹیک ہے تو یہاں پر ٹینجنٹ فورٹی فائیو کی جگہ ہم ون یوز کر سکتے ہیں ون مائنس ٹینجنٹ ایٹ ڈیگریز اس کو اسی طرح سے رہنے دیتے ہیں ٹیک ہے کیونکہ اس کی ویلیو ہم نے ٹیبل میں نہیں پڑی تھی تو ڈیوائیڈڈ بائی کیا ہے ون ہے اس کے بعد پلس ہے ون پلس ٹینجنٹ فورٹی فائیو کی جگہ ون آجے گا اور اس کے ساتھ ملٹیپلیہ کیا ہو رہا ہے ٹینجنٹ ایٹ ڈیگریز ٹیک ہے تو یہ بن گیا ون مائنس ٹینجنٹ ایٹ ڈیگریز ڈیوائیڈ بائی ون پلس ٹینجنٹ ایٹ ڈیگریز یہ تو ہم نے فارمولا اپلائے کر دیا لیکن آپ دیکھیں تو لیفٹ اینڈ سائیڈ جو ہم نے پروو کرنی ہے ٹیک ہے اس میں کاؤز اور سائن آ رہے ہیں جبکہ یہاں پر ہمارے بس کیا ہے ابھی تک ٹینجنٹ ہی ہے ٹینجنٹ کی فارم میں ٹیک ہے تو اس کو ہم ایسے کرتے ہیں کہ سائن اور کاؤز کی فارم میں کنورٹ کر لیتے ہیں ٹینجنٹ کو ہم لکھ سکتے ہیں سائن آور کاؤز کی فارم میں ٹیک ہے تو اس طرح سے ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں سائن ایٹ ڈیگریز ڈیوائیڈ بائی کاؤز ایٹ ڈیگریز ہول ڈیوائیڈ بائی ون پلس اب اس کی جگہ بھی ٹینجنٹ ایٹ ڈیگریز کی جگہ سائن ایٹ ڈیگریز ڈیوائیڈ بائی کاؤز ایٹ ڈیگریز ٹیک ہے تو اب ہم مزید اس کو solve کرتے ہیں simplify کرتے ہیں تو اوپر جو numerator میں one minus sine over cause ہے اس کو ہم LCM لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو LCM کے آئے گا cause 8 degrees آئے گا cause 8 degrees تو اس کے اوپر کیا جائے گا cause 8 degrees minus sine 8 degrees whole divided by اب denominator میں بھی ہم LCM لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ آئے گا cause 8 degrees اور اس کے اوپر کیا جائے گا cause 8 degrees plus sine 8 degrees ٹھیک ہے تو اب یہاں سے آپ دیکھیں تو یہ کیا کونسی expression ڈیوائیڈ ہو رہی ہے cause 8 degrees اس کو ہم لکھ سکتے ہیں cause 8 degrees minus sine 8 degrees divided by cause 8 degrees ٹھیک ہے تو یہ والی term میں نے لکھی ہے یہ والی اب یہ ڈیوائیڈ کسی ہو رہی ہے اس term سے یعنی کہ ڈیوائیڈ بائی کیا ہے cause 8 degrees plus sine 8 degrees divided by cause 8 degrees اب اس ڈیوائیڈ کو ہم چینج کرتے ہیں multiply میں convert کر دیتے ہیں cause 8 degrees minus sine 8 degrees divided by cause 8 degrees ہے اور یہ multiply میں ہم نے convert کیا تو cause 8 degrees divided by cause 8 degrees plus sine 8 degrees ٹھیک ہے اب یہاں سے دیکھیں جو terms cancel out ہوتی ہیں وہ کر دیتے ہیں یہ ہے cause 8 degrees اور cause 8 degrees یہ numerator میں یہ denominator میں آپس میں ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں تو اس کو ہم آپس میں cancel out کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمارے پاس پاکی کون سی terms بچی ہیں numerator میں ہمارے پاس ہے cause 8 degrees minus sine 8 degrees ٹھیک ہے divided by یہ ویلی term ہے cause 8 degrees plus sine 8 degrees ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اگر آپ اپنی equation دیکھیں جو given equation ہے اس کی left hand side بالکل یہ یہ ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم نے کیا لیا تھا right hand side لیا تھا اس کے اوپر اس کو ہم نے توڑ کے اس کے angle کو ہم نے توڑ کے لکھا تاکہ جو left hand side پہ angle ہے وہ آجائے اس کے بیچ میں کسی طرح سے ٹھیک ہے تو ہم نے 37 کو توڑا اور 45 minus 8 کی فارم میں لکھا ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر ہمارے پاس آگے formula apply کیا اور اس کے بعد ہم نے tangent کو sine over cos کی فارم میں convert کیا اور اس کو simplify کیا تو ہمارے پاس left hand side کے equal آ چکی ہے یہ term ٹھیک ہے left hand side کے equal آ چکے ہیں تو یہاں سے ہم right hand side دے کر چلے تھے right hand side is equal to left hand side آ چکی ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ ہم یہاں سے prove کر چکے ہیں اپنی equation جو ہم نے prove کرنی تھی اچھا اب ہم آگے next question کے اوپر آتے یہ تو تھا question number 11 ٹھیک ہے بالکل simple سا question تھا تو prove کرنے کا ہم prove کر چکے اب آگے ہے question number 12 question number 12 میں اس میں بھی prove کرنا ہے شو کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں کچھ information given ہے information کیا given ہے alpha beta gamma are the angles of triangle are the angles of a triangle ٹھیک ہے تو یہ information given ہے triangle کون سے abc اور اس کے علاوہ ہم نے شو کرنا ہے شو کرنا ہے cot alpha by 2 plus cot beta by 2 plus cot gamma by 2 is equal to cot alpha by 2 into cot beta by 2 into cot gamma by 2 ٹھیک ہے تو یہ equation given ہے اس کو ہم نے prove کرنا اور ساتھ میں information given ہے کہ alpha beta gamma جو ہیں وہ تین angles ہیں ایک triangle abc کے اچھا اب جیسے کہ ہمیں پتا ہے ہمیں given ہے کہ یہ alpha beta اور gamma تین angles ایک triangle کے ہیں تو ایک triangle کے 3 angles کا sum ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پڑھا ہوگا اس کے بعد بھی آپ یہ دوبارہ پڑھیں کہ 9 میں پڑھا ہوگا کہ 3 angles ہوتے ہیں ایک triangle کے let's suppose یہ triangle ہے تو اس کے یہ جو 3 ہوگا ٹھیک ہے سب جو triangles ہوتی ہیں یعنی کہ 3 corners والی یا 3 sides والی جو shape ہوتی ہے اس کو triangle کہا جاتا ہے اور اس کے اندر جو 3 angles بن رہے ہوتے ہیں اور ان 3 angles کا sum 180 ڈگری ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے پھر گیمہ کو دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں ٹھیک ہے alpha اور beta کو left سائٹ پہ رہن دیتے ہیں تو ہم یہ بن جائے گا alpha plus beta is equal to 180 minus gamma آجھا آگے مزید اس کو لے گر چلتے ہیں ایسا کرتے ہیں کہ دونوں سائٹ پہ ہم 2 سے ڈیوائیڈ کر لیتے 2 سے ڈیوائیڈ کرنے کا مقصد کیا ہے اب یہاں پر آپ اپنی ایکویشن دیکھیں جو جس کو ہم نے پروف کرنا ہے تو انگلز ہیں alpha by 2 beta by 2 gamma by 2 تو یہاں پر ہمارے بس کیا ہے alpha beta اور gamma ہے تو اس کو alpha by 2 beta by 2 by 2 بنانے کے دیوائیڈ بھی 2 left سائیڈ بھی میں 2 سے ڈیوائیڈ کیا right سائیڈ بھی میں 2 سے ڈیوائیڈ کیا اور اب اس کو سیبریٹ کر لکھتے ہیں تو alpha by 2 plus beta by 2 is equal to 180 by 2 90 ہوتا ہے ٹھیک ہے minus gamma by 2 تو یہ ہم نے angle بنا لیا alpha by آپ اگر given equation دیکھیں تو یہاں پر cot آر ہے ٹھیک ہے cot directly تو ہم نہیں لگائیں گے یہاں پر اس equation کے اوپر کیونکہ cot کا formula ہم directly apply نہیں کریں گے اس سے بہتر ہی ہے کہ ہم tangent apply کر لیں کیونکہ اس کو بعد میں convert کرنا بہت آسان ہوتا 1 over tangent is by 2 اس طرح سے right side پہ cot of 90 minus gamma by 2 ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہمارے پاس دونوں sides پہ cot آ چکے بلکہ ہم نے یہاں پر لینا کیا ہے tangent لینا ہے ٹھیک ہے تو وہی میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اس کے بعد ہم ہم جو convert کرنا ہوتا ٹینجنٹ کو cot میں وہ آسان ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے اگر میں cot لینا کیونکہ ہمارے پاس equation میں بھی cot ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں سے ہم directly apply کریں گے formula تو وہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس لئے ہم یہاں پر cot کی جگہ کیا لیتے tangent لے لیتے tangent of alpha by two plus beta by two اور اس طرح سے right side پہ tangent of 90 minus kema by two اب یہاں پر آپ کو پتا ہے tangent of alpha plus beta کا formula کیا ہوتا ہے وہ formula یہاں apply کریں گے تو بنے گا tangent of alpha by two plus tangent of beta by two divided by one minus tangent of alpha by two into tangent of beta by two ٹھیک ہے اور right side کے بنے گی tangent of 90 minus angle ہے ٹھیک angle کیا ہے gamma by two ہے تو tangent of 90 minus angle جو ہوتا ہے وہ کس کے equal ہوتا ہے جب ہی angle 90 minus ہوتا ہے تو trigonometric ratio جو ہوتی ہے یعنی trigonometric function جو ہوتا ہے tangent ہے تو cot میں convert ہو جاتا sin ہو تو cos ہو جاتا cos تو sin ہو جاتا ٹھیک یہاں پر کیا ہے tangent ہے یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس چپٹر کے انٹرودیکشن لیکچر میں تو tangent of 90 minus angle کوئی بھی ہو یہاں پر تو وہ cot of that angle ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم لکھیں گے cot of gamma way 2 تو ایک reason یہ بھی تھی کہ 10 کو دونوں سائٹ پر لینے کی ہم ہم ہمارے پاس angle کیا بن رہا تھا 90 minus gamma 2 ٹھیک ہے تو اس کے اوپر ہم tangent apply کریں تو ہمارے پاس cot آجاتا ہے تو cot ہی ہمیں چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ given equation بھی cot میں ہے اچھا اب آگے ہم مزید اس کو solve کرتے ہیں تو آگے کیا کس طرح سے solve کر سکتے دیکھیں اب ہماری equation جو given ہے وہ cot میں ٹھیک ہے تو یہاں کو ہم لکھ سکتے ہیں 1 اور cot ٹھیک ہے تو اس سے پہلے میں cot gamma by 2 کو اس سیٹ بھے جاتا ہوں cot gamma by 2 اور اس کو میں right سیٹ بھے لکھتا ہوں tangent alpha by 2 plus tangent beta by 2 divided by 1 minus tangent alpha by 2 into tangent beta by 2 ٹھیک ہے اس میں 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 کچھ بھی نہیں کیا سٹیپ میں صرف جو right side کو اٹھا کے left side پھر رکھ ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ہم نے کیا کرنا تھا next step یہ تھا کہ ہم نے tangent کو convert کرنا cot میں تو یہ بنے 1 over cot alpha by 2 اسی طرح سے 1 over cot beta by 2 اور whole divided by 1 minus cot 1 over cot alpha لکھنا تھا میں نے کیونکہ tangent کو convert کریں cot میں تو یہ ہے 1 over cot alpha by 2 into 1 over cot beta by 2 کیونکہ کیونکہ اس کو جو ہے جو LCM ہمارے پاس آیا ہے اس کو اس term سے divide کریں اس کے denominator سے divide کریں ٹھیک ہے تو آپ کے پاس cot beta by 2 آئے گا اور اس cot beta by 2 کو آپ numerator یعنی کہ 1 سے multiply کریں تو cot beta by 2 ہی آتا ہے اسی طرح سے آپ next دیکھیں تو اس جو LCM ہمارے پاس ہے next term کے جو denominator ہے اس سے divide کریں تو آپ کے پاس کیا result آتا ہے cot alpha by 2 اور جو result آیا cot alpha by 2 اس کو آپ numerator یعنی کہ 1 سے multiply کریں تو آپ کے پاس cot alpha by 2 ہی آئے گا cot alpha by 2 ٹھیک ہے یہ تو numerator کو ہم نے solve کیا LCM کے دروں اسی طرح سے ہم کریں گے اس کو بھی ٹھیک ہے جو denominator ہے تو اس کا LCM کیا آئے گا اس کا LCM بھی آئے گا cot alpha by 2 اور ساتھ میں cot beta by 2 ٹھیک ہے تو اس کے numerator میں کیا آئے گا cot alpha by 2 into cot beta by 2 اور ساتھ میں minus 1 اب ہم اس کو بھی اس form میں لکھیں گے تاکہ ہم اس کو مزید simplify کر سکیں ٹھیک ہے تو cot gamma by 2 is equal to اب یہ دیکھیں آپ یہ دونوں terms جو ہیں آپ اس میں cancel out ہو جائیں گی اگر یہاں سے نہیں سمجھ جاتی آپ دوسری طرح لکھ سکتے ہیں یہ term divided by یہ term اس کے بعد multiply کریں تو یہ اوپر آ جائے گی numerator میں اور یہ denominator میں ہوگی آپس میں divide ہو رہے ہوں گے تو یہ آپس میں اس کو ہم cancel out آسانی سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے directly یہی پہ اس کو divide کر کے cancel out کر دیا تو آگے ہمارے پاس جو terms یہاں پر بچی ہیں cot beta by 2 plus cot alpha by 2 divided by کیا ہے cot alpha by 2 into cot beta by 2 minus 1 ٹھیک ہے تو اب ہم cross multiplication کر لیتے ہیں اس کے denominator میں کیا ہے 1 ہے تو یہ اس سے multiply ہو جائے گا یہ اس سے multiply ہو جائے گا cross multiplication جو آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے چھوٹی classes میں پڑھ چکے ہوں گے تو اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ cot gamma by 2 پہلے سے یہاں پر موجود اس کو ہم multiply کریں گے اس term سے ٹھیک ہے یہ پوری کی پوری میں term لے آتا ہوں denominator کو یہاں لے آتا ہوں cot alpha by 2 into cot beta by 2 minus 1 ٹھیک ہے تو right side جو ہے وہ یہ numerator جو ہے وہ 1 سے multiply ہوگا تو same term یہ آجائے گی cot beta by 2 plus cot alpha by 2 ٹھیک ہے تو آگے ہم مزید اس کو solve کرتے ہیں تو یہ اس کے ساتھ multiply ہم کریں گے تو کیا کیا بنے گا cot alpha by 2 into cot beta by 2 کیونکہ ہم multiply کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ آگے multiply ہو جائے گا تو cot alpha by 2 ساتھ میں کیا ہے minus 1 ہے 1 اس سے multiply کریں تو cot gamma by 2 ٹھیک ہے right side اسی طرح سے rend دیتے ہیں cot beta by 2 plus cot alpha by 2 اچھا اب کیا ہے یہ جو ایک term ہے اس کو تو یہی پہ رہنے دیتے ہیں left side پہ ٹھیک ہے cot alpha by 2 into cot beta by 2 اور اسی طرح سے into cot gamma by 2 یہ gamma ہے ٹھیک ہے gamma by 2 اور یہ term جو ہے اس کو ہم right side پہ لگے جائیں گے تو یہ positive ہو جائے گی ٹھیک ہے تو cot alpha by 2 plus cot beta by 2 یہ میں نے terms لکھی ہیں اس کے بعد یہ negative ہے یہاں پر آگے positive ہو جائے گی تو یہ بنے گا cot gamma by 2 ٹھیک ہے تو یہی وہ equation ہے جس کو ہم نے یہاں پر prove کرنا تھا اس question میں جو ہم prove کر چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اس lecture کو ختم کرتے ہیں اور next lecture سے ہم next question کو start کریں گے یعنی کہ question number 14 یا 13